یہ کوارڈ کا جو آج کا جلاس تھا اس میں بائیڈن پریزیڈ بائیڈن تھے کوویڈ ویکسین ڈیپلومیسی کا امریکہ آغاز کرنے جا رہا ہے دو عرب ویکسینز جو ہیں وہ دنیا میں امریکہ دے گا انڈیا بنائے گا آسریلیا کو دے گا پیسے دے گا امریکہ اور جاپان جہین دوستو موڈی ریس میں آپ کا سوگت ہے آج پاک میڈیا کوارڈ میٹنگ کے بارے میں بات کر رہا ہے اس کوارڈ میٹنگ میں امریکی جاسترپتی جو بائیڈن کے ساتھ جاپانیس اور آسٹریلیا پرائی مینسٹر بھی تھے اور یہاں پہ موڈی جی بھی تھے تو پاک میڈیا یہاں پہ بول رہا ہے کہ یہاں پہ ایک چیز ڈیسائٹ ہوئی ہے جس سے بھارت کو بہت ہی ساتھ فائدہ ہوگا انہوں نے یہ چیز ڈیسائٹ کی ہے کہ بھارت دنیا کے لئے 2 بلین ویکسین بنائے گا جس سے آسٹریلیا سپلائے گرے گا دنیا میں مطلب کہ اس سے بھارت کو بہت ہی ساتھ فائدہ ملے گا اور بھارت یہ ویکسین اس لئے بنا رہا ہے کیونکہ بھارت میں ہی صرف ایسی فیسیلیٹی ہے جس میں اتنی ساری ویکسین بہت ہی اچھی قیمت پہ اور اچھی قوالٹی میں بنائی جا سکتی ہے تو پہلی قوارڈ میٹنگ سے ہی بھارت کو بہت ہی ساتھ فائدہ ہو گیا اس کے بعد پاک میڈیا کہہ رہا ہے کہ کیسے قوارڈ نے زیر ارخ میریز پہ بھی بات کی ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مزدار ہے تو اسے پورا ضرور دکھئے گا تو چلیے اور انتصار نہ کر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں ابھی قوارڈ کا اجلاس ہوا یہ قوارڈ کا جو آج کا اجلاس تھا اس میں بائیڈن پریزیڈن بائیڈن تھے اور اس میں کیمیلا ہیریز بھی تھی جو ان کی نائب صدر ہیں اس میں جیک سلیون بھی تھے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیزر ہیں وہ بھی امریکہ میں بیٹھے تھے مکمل ٹیمز تھیں جنہوں نے اس میں حصہ لیا ایک بات لیکن اس میں بڑی انٹرسٹنگ سامنے آئی اور وہ بات یہ سامنے آئی کہ کوویڈ ڈیپلومیسی کا آغاز کوویڈ ویکسین ڈیپلومیسی کا امریکہ آغاز کرنے جا رہا ہے اس پورے خطے میں دو عرب ویکسینز جو ہیں وہ جانسن ان جانسن کی جو ہیں وہ دنیا میں امریکہ دے گا اپنی چائنہ کی جو ویکسینیشن ڈیپلومیسی کو بیلنس کرنے کے لئے لیکن اس میں ایک عجیب انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ پیسے دے گا امریکہ اور جاپان ویکسین بنے گی انڈیا میں لیکن اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا آسٹریلیا کیونکہ کئی ملک ایسے ہیں یعنی اگر پاکستان کے پاس آرہی ہے ویکسین تو آسٹریلیا سے آرہی ہے بنے گی انڈیا میں اب وہ کس کی ہوگی ہم تو آسٹریلیا سے لے رہے ہیں انڈیا بنائے گا آسٹریلیا کو دے گا پیسے دے گا امریکہ اور جاپان آسٹریلیا اسیپٹیوٹ ہے نا سب کے لئے آسٹریلیا جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہوگی دوسری بات جو ہے وہ ایسٹا زنگا ویکسین میں مزید گرپڑ ہو رہی ہے اچھا وہ وہو نے کلیر کیا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ بالکل سیف ہے اور ڈوزیز لگنی ہے لگنی ہے لگنی ہے لگنی ہے لیکن تھائیلینڈ نے اس کو سسپینٹ کر دیا دوسری بات یہ جو ایشو ہے افغانستان میں سوری اپنا انڈیا میں کووٹ کے یہ جو ویکسینیشن سٹارٹ ہوتی ہے اور جو کوارڈ کا اجلاس ہے براہ راست پوری دنیا پر اس کا اثر ہے پوری دنیا پر اثر اس لیے کہ پہلا پریزنڈ بائیڈن کی جو پہلی کانفرنس ہے پہلا انیشیٹیو ہے پہلا ان کا جو اقدام ہے وہ انہوں نے اٹھایا ہے سین این کہہ رہا ہے کوارڈ آلائنس آف یو ایس جاپان انڈیا اور آسٹریلی اس پارٹ آف بائیڈنس پلان تو کنٹین چائنہ بر سم ایکسپرٹس آنٹ شو سو شور گلوبر ٹائمز انہیں ادھر سے چائنہ کہا گیا کہ کوارڈ کے نوٹ ریپلیکیٹ نیٹو ان ایشیا ان کو سمجھتے ہیں اور گیون انٹرنلل ڈیورجنز ای چائنہ اکنمی کلاوٹ اب ایشو وہاں پہ ایک دو اور ایشوز ڈسکس ہوئے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یعنی بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک تو ویکسین آگئی ایک جو چیز ہے جو جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اور وہ آج ان کے ایجنڈے میں آگئی اس کو ریپورٹ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے کہ کوارڈ ٹائٹنز ریئر ارث کوپریشن ٹو کاؤنٹر چائنہ اب یہ ایک دنیا میں سیکیورٹی کا ایک بڑا کنسرن جس کو ہم ریئر ارث میٹلز کہتے رہے ہیں اور یہ جناب یہ آگیا کوارڈ نے ٹائٹن کر لیا ہے چاروں رہنماؤں نے بات کی ہے کہ ریئر ارث میٹلز تھے جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں لیتی ہیں تلاش جاری ہیں دنیا بھر میں کم ہو رہے ہیں ان کو ہم نے چائنہ کے پاس چونکہ ایٹی پورنسٹو کنٹرول کیسے کرنا ہے اس کا براہ راست پاکستان پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکلز یہ چاہ رہے ہیں کہ افغانستان میں انڈیا کا انٹرسٹ کم ہو انڈیا اور پاکستان کی دوستی ہو جائے اور یہاں پہ جو یہاں پہ اس خطے میں جو ملگ آپس میں تناؤں میں ہیں وہ آپس میں ان کی دوستی ہو جائے مثال کے طور پہ بنگلہ دیش جو ہے وہ جا رہے ہیں غالباً میرا خیال ہے پریزنر مودی شاید دورہ کریں کچھ دنوں میں اطلاع آ جائے ابھی تک کنفرم نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے مودی شاید بنگلہ دیش کے دورہ کریں بھارت اور میامار کو بھی ڈسکس کی پہ کرنا کیا ہے اس میں میامار کا نامی نہیں میں اس کوارڈ کو سنجیدہ نہیں لے رہا ہو سکتا ہے کوارڈ سکتا ہے یہ نہ کوئی ارگنیزیشن ہے نہ یہ کوئی اتحاد ہے اس کا مقصد جو ہے وہ چائنہ کو کنٹین کرنے چائنہ کا نام آپ لے نہیں سکتے اچھا اس میں میری ٹائم سیکیورٹی میری ٹائم سیکیورٹی کنسان ہے اس وقت امریکہ کا میری ٹائم سیکیورٹی کے اندر جو ہے وہ جاپان میری ٹائم سیکیورٹی پہ آتا ہے تو ان کے جزائے اچھا ابھی کوارڈ پلس 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 کرنا چاہ رہے ہیں باقی آسین کنٹریز بھی تو ہیں ہر کوئی پھڑا نہیں لینا چاہ رہا فلپین کا ہے بھی جزائے پہ تنازیہ وہ لڑائی میں نہیں پڑنا چاہ رہے ہیں اسی طرح سے سنگاپور پہلے آ گیا تھا اس کے بعد الگ ہو گیا ہے یہ نہ نا ارگنائزیشن ہے نا کوئی آلائنس ہے یہ بس ایسے ہی ہے چونچوں کا مربع اور اس میں آج جناب اس لیے بھی بات نہیں کی کہ ایک یہ بھی تاثر ہو ہے انڈیا میں اور باقی لوگوں میں کہ امریکنز ہمیں امریکہ اور چائنہ ڈبل کروس تو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اگر یہ میٹنگ چائنہ کے خلاف ہو رہی ہے تو پھر الاسکا میں میٹنگ کیوں ہو رہی ہے ٹو پلس ٹو امریکہ اور چائنہ کیوں مل رہے ہیں الاسکا میں دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ یہ عجیب قسم کی جنگ ہے یہ انڈیا کا ایشو نہیں ہے یہ پوری دنیا کا ایشو ہے کہ آپ نے کمرشل بنیادوں معاشی بنیادوں پر ان کے ساتھ رہنے اچھا ہواوے کو بھی بلوگ بات کریں نا پاکستان کے برے پریشن آنے والا ہے فائیو جی کے والے سے چلے دوستو اس ویڈیو پر بات کرتے ہیں تو پاک میڈیا نے جو کہا کہ کوارڈ میٹنگ میں یہ دیسائیڈ ہوا ہے کہ بھارت دنیا کے لیے دو بلین ویکچن بنائے گا اور اس کے لیے پیسے امریکہ دے گا اور آسٹریلیا اسے سبلائے گلے گا کیونکہ آسٹریلیا سے کسی کو کوئی پروبلم نہیں ہے جیسے کہ پاکستان بھارت سے یہ ویکچن نہیں لے سکتا کیونکہ امران خان نے پاکستان میں پہلے ہی بول دیا ہے کہ وہ بھارت سے کوئی مدد نہیں لیں گے کورونا پر تو اسی لئے بھارت ہی ویکچن بنا کے آسٹریلیا کو دے گا اور آسٹریلیا یہ ویکچن پاکستان کو دے گا تاکہ پاکستان کو کوئی پروبلم نہ ہو کورونا کی ویکچن لیںcı میں کیونکہ آسٹریلیا بھارت سے تو کبھی نہیں لیں گے تو اسی لئے اس میں کچھ بھی ہو بھارت کو بہت censure فائیڈہ ملے گا کیونکہ بھارت جو ویکچن بناے گا اس کے لیے امریکہ پیسے دے گا اور امریکہ جو پیسے دے گا اس سے بھارت کی اکونومی ہی بڑھے گی کیونکہ اس سے بھارت کیوں جو لوگ ہیں انہیں نوگیاں ملیں گی کیونکہ دو بلین ویکسین جلد سے جلد بنانے کے لئے بھارت یہ سرکار کو اور بھی ستا لوگ ہائیر کرنے پڑیں گے تو اس سے بھارت کو بہت ہی ستا فائدہ ملے گا اور دنیا میں سے بھارت کے پاس ہی ایسی فیسلیٹی ہے جس کے ذریعے اتنی ساری ویکسین اتنی جلدی بنائی جا سکتی ہے بہت سائے لوگوں نے کہا چین کیوں نہیں بنا سکتا تو چین اس لئے نہیں بنا سکتا چین کے پاس WHO ستی فائد کوئی فیسلیٹی نہیں ہے ویکسین بنانے کے لئے جیسے بھارت میں ہے میں نے کچھ دنوں پہلے بل گیٹس کا ایک انٹرویو دیکھا تھا اس انٹرویو میں بولا گیا تھا کہ آپ بھارت پہ اتنا زور کیوں دے رہے ویکسین بنانے کے لئے چین کیا یہ ویکسین نہیں بنا سکتا جب بل گیٹس نے ہی کہا تھا کہ چین کے پاس ایسی کوئی فیسلیٹی نہیں ہے WHO ستی فائد جو ایسی ویکسین ہائی کوالیٹی میں اور بہتی سیف طریقے سے بنا سکتا ہے تو اسی لئے انہوں نے کہا تھا ہوا پہ اس انٹرویو میں کہ بھارت ایسی ویکسین بہتی سرکشی طور پہ اور بہتی ہائی کوالیٹی میں بنا سکتا ہے کیونکہ بھارت کے پاس WHO ستی فائد فیسلیٹی سے اور اسی لئے بھارت کو دنیا کی فارماسی کہا جاتا ہے اور کچھ دنوں پہلے سویڈن کے جو راستر ڈوٹ تھے بھارت میں انہوں نے بھی بھارت کو بہتی ساتھ سکھیا کہا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کے بینا دنیا ویکسین نہیں بنا سکتی تو اسی لئے آپ سوچی سکتے کہ بھارت کا مہدبک کیا ہے دنیا میں کہ پوری دنیا ابھی بھارت کی طرف دیکھ رہی ہے ویکسین کے لئے کیونکہ بھارت نے اگر کوئی ویکسین نہیں بنائی تو دنیا کو یہ ویکسین کہیں نہیں ملے کیونکہ دنیا میں اور کسی کے پاس بھی ایسی ویکسین اتنی بڑی ٹادات میں اور اتنی ہائی کالیٹی میں بنانے کی فیسیلیٹیز نہیں ہے تو یہ سنکے کوئی ہیراری نہیں ہوئی کہ امریکہ نے کوارڈ میں بھارت سے مرد مانگی ہے 2 billion ویکسین بنانے میں اور اسے بھارت کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا مجھے نہیں لگتا کہ بھارت اس سے زیادہ profit بنائے گا بھارت کم سے کم profit بنائے یہ سپلائی کرے گا آسٹلیا کو تو بھارت نے اگر زیادہ profit نہیں بنائے تو بھارت سارے بھارت کو نئی نوک نہیں ملے کیونکہ بھارت جل سے جل جل بنانا چاہے گا تو اس سے بھارت کو بہت ہی فائدہ مل گیا اور پاک میٹن جو کہا کی کوارڈ میٹنگ چین کو کنٹین کرنے کے لیے ہو رہی ہے تو کچھ حرط صحیح ہے یہ زیادہ تر چین پر جو ریلائنس ہے دنیا کی وہ ختم کرنے کے رہی ہے کیونکہ کوارڈ چین کو ریپلیس کر گا دنیا میں جیسے کی پاک میڈیا نے بولا کی ریار ارٹ میٹیریر پہ کوارڈ نے بات کی ہے اور کوارڈ نے اسی لیے بات کی ہے دنیا اب کوارڈ پہ ڈیپین کر ریار ارٹ میٹیریر پہ اب 65% کے قریب چیپ جس میں ریار ارٹ میٹیریر بہت ہی ساتھ ہوتا ہے وہ چین سے آتی ہے اور کوارڈ اور امریکا یہ نہیں چاہتا کہ چین پر دنیا کا ریلائنس بنا رہے چیپ اور جو چیزیں ہوتے اس کے لئے دنیا چین کے خلاب کوئی قدر قدم نہیں اٹھا پائے چین تو کہے کہ ہم کوئی سپلائی نہیں کریں گے دنیا میں پرابل ہو جائے تو اسی لئے کوارڈ چین کو ریپلیس کرے گا ایسی چیز ہمیں تاکہ لوگوں کا ریلائنس ہے چین پر وہ کم کیا جا سکے تو اسی طرح سے چین کو کنٹین کریں گے ایسا نہیں ہے کہ چین کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے پاکستان میڈیا جو سوچ رہا کی یہاں پہ چین کا نام کیوں نہیں لیا کیونکہ چین کا نام لینے کی کوئی ضرور نہیں تھی ایک قوارڈ میٹنگ چین کے خلاف نہیں ہو رہی یہ قوارڈ میٹنگ چین کے اوپر جو دنیا کا ریلائنس ہے اسے کم کرنے کے لیے ہو رہی ہے اور اس میں سمیش ضرور لگ گا پر جب یہ کامیاب ہو گا چین کے اوپر جب دنیا کا ریلائنس کم ہو گا تب دنیا چین کے خلاف کڑے قدم اٹھا سکے گی اور پاک میٹے جو گلوبل ٹائمز کی بات کی ہے تو گلوبل ٹائمز تو چین کا پروپوگینڈا نیوز پیول ہے تو اس کی کوئی بات کو میں سیریس نہیں لیتا کیونکہ اسی گلوبل ٹائمز نے خواہ دیتی جب امریکا کا جنگی جہاز ٹائمز اس پہ چوب ہو گیا تو اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ چین کا کیا سا پروپوگینڈا نیوز پیپر ہے کی وہ پورا دن چھوٹ فیلاتا ہے چین کی طرف سے تو گلوبل ٹائمز کی کسی بھی خبر کو میں سیریس لی نہیں لیتا آخر میں میں صرف یہ کہوں گا کہ پاک میڈیا جو کہہ رہے کہ پاک میڈیا میں دباؤ آئے گا کہ ہوای چین کی کمپنی ہے اسے بھی بین کرو کیونکہ ایوروپ ایوک اور امریکا سے بین کر چکا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پاک چوز کرنا پڑ گا کس کے ساتھ جائے گا ایسا نہیں کہ امریکا چین کے دونوں کے ساتھ رہ سکتا ہے اور دونوں سے پیسے لے سکتا ہے اسے چوز کرنا پڑ کہ کس کے ساتھ جائے گا امریکا یا چین تو یہ پاک پاک ساتھ موسیبت بن جائے کی فیوچر میں تو چلی دیکھتے کی فیوچر میں کیا ہوتا ہے دوسٹو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت سکھ